اس ایوان سے اظہار خیال کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں میرے بہت ہی اچھے دوست محترم پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب کریم ہم سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق اتا فرمائے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ڈس انفرمیشن ڈیسپشن ڈی اسٹیبلائزیشن بیلکنائزیشن کا دور ہے جس میں ہر طرح کی گروہ بندی کو ریاستوں کی تخریب کاری حصے بخرے اور انہیں غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت میں پوائنٹس کی صورت میں چند ایک گزارشات بالخصوص ڈاکٹر سید جواد اور یہاں پر جتنے بھی مکاتب فکر کے اہل علم اور دانشور تشریف فرما ہے ان کے گوشش گزار کر سکوں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ امت کا تصور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر لا جغرافی ہے مسلمان یا امت محمدیہ علیہ الساہی بیہا الصلاة والتسلیم صرف پاکستان میں نہیں بستے بلکہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں بقول اللہ و اقبال جس طرح سے انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام میں کہا کہ یہ ورلڈ ہیومینیٹی کا تصور ہے جو لا جغرافی ہے کسی جغرافیہ میں اسے بند نہیں کیا جا سکتا تو عموماً جب ہمارے ہاں وحدت امت کی بات کی جاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے آپ کو کسی خاص نقطہ نظر یا کسی خاص جغرافیہی حد میں بند کر لیا ہے دوسری ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کیونکہ موضوع وحدت امت کتاب و سنت کی نظر میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اُمَّتٌ وَاحِدًا اللہ تعالی نے اس امت کو ایک امت کہا کہیں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ معروف اور منکر کے تصورات دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اور اسمائیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اور ایک اور جگہ اس امت کو امتِ وسطہ کہا گیا تو جب تک وحدتِ امت کے تصور میں امتِ وسط کا تصور امت کے گواہ ہونے کا تصور امت کے ایک ہونے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہونے کا تصور ساتھ قائم نہیں ہوگا تو ہم وحدتِ امت کو ممکن نہیں بنا سکتے وحدت کے مقاصد کیا ہیں کیا یہ وحدت ایربز کی خلاف ہو رہی ہے کیا مسلمانوں کو عربوں کے خلاف جمع کیا جا رہا ہے کیا یہ اتفاق فرقہ واریت کسی خاص فرقے کے اتحاد کے لیے ہو رہی ہے یہ نسل پرستی کی بنیاد پر ہے یا یہ خاص جغرافیائی حدود کے نقطہ نظر سے اس وحدت کو کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے جب آپ وحدتِ امت کی طرف دعوت دیتے ہیں بالخصوص نائن الیون کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ کولانائزیشن کے ایرہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وقتاً فوقتاً وحدتِ امت اور امت کی یک جائی کے حوالے سے کوششیں ہوتی ہیں اس کے مقاصد کا تعین ضروری ہے کیونکہ مقصد جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے جو قرآن و سنت میں ذکر ہے تو پھر اس کا نتیجہ مزید ڈیگریشن یا مزید ڈس انٹیگریٹی کی طرف چلا جاتا ہے عالمی سطح پر تین اس وقت بہت بڑے پرابلمز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بحیثیت امتِ مسلمہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا آپ اپنی صفوں میں اتحاد نہیں پیدا کر سکتے پہلی بات ہے وہ ہے بلاسفیمی توہینِ انبیاء پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر توہینِ انبیاء کی مہم چل رہی میں توہینِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف بات نہیں کر رہا اور یاد رکھ لیں کہ یہ ایک ڈیکلیریشن آف وار ہے جس طرح سے کچھ آمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں نعوذباللہ سرزد یعنی انسان اگر اس کا ارتکاب کرے تو ریاست کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے بلاسفیمی چاہے وہ کسی بھی نبی کے خلاف ہو یہ اسلامی ریاستوں کے خلاف ایک اعلانِ جنگ ہے دوسرا مسئلہ عقیدہ ختمِ نبوت کا ہے اور تیسرا جو پرابلم اس وقت آپ کے سامنے سب سے بڑا کھڑا ہوا ہے وہ اسرائیل کے وجود اور اس کو تسلیم کرنے سے متعلق پرابلم ہے بات کی تو اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو نائن الیون کے بعد سے اسلاموفوبیہ کے تناظروں میں ایک نئی لہر توہین انبیاء کے حوالے سے چلی ہے حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ نیٹ فلکس نے لیڈی آف ہیون کے نام سے ایک فلم بنائی اسی طرح اس سے قبل محمد الرسول اللہ کے نام سے ایک فلم بنی اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے متعلق بھی فلم سازی ہوتی رہی پرابلم یہ ہے کہ جب تک مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی عزت حرمت اور ناموس کے لیے ایک نہیں ہوں گے تو اس کے ماں سوہ جس قدر دعوے بھی وحدت امت کی ہوں گے وہ محض ناروں کی حد تک بات ہوگی توہین رسالت عقید ختم نبوت اور اسرائیل کے ایکسپٹنس کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پر ایک ایک تین جہتی جو اس وقت مسئلہ ہے اس کو ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے بالخصوص میں یہ چاہوں گا کہ اہل تشیعوں کے علماء کی طرف سے جو لیڈی آف ہیون فلم بنی ہیں یا وقتاً فا وقتاً فلم سازی بالخصوص انبیاء کے وجود کو ناؤذب اللہ مشخص کر کے فلم بنانا اس حوالے سے جو جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ جب بین الاقوامی سطح پر انوسنس آف مسلمس بنتی ہے فتنہ ہے بہت سارے یعنی ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں جو توہین کا مسئلہ ہے پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب مسلمان حضور کے نام پر ایک نہیں ہوں گے تو پھر باقی ہر قسم کی آپ سمجھیں وحدت کی بات وہ لائقے توجہ نہیں ہو سکتی پھر اس میں ایک اور بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ جب کوئی پاکستانی مرتا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ پاکستانی مر ہے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ شیعہ مر گیا ہے یہ سنی مر گیا ہے اور لگے کہ کوئی مرنے والا شاید اس کا جو تصور سب سے پہلا امپیکٹ جو دماغ پر پڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ کوئی سیکٹیرین ریلیجیس بکرنگز کی بنیاد پر قتل ہوا ہے تو مرنے والا پاکستانی ہے اس کو پاکستانی کے طور پر ڈیل کریں اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اپنی وفاداری اسلام اور پاکستان کے ساتھ ہمیں رکھنی چاہیے یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر کسی ایک فرقے کے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے پاکستان میں نائن الیون کے بعد سے ایک لاکھ سے زائد پاکستانی شہید یا زخمی ہوئے یا جانبہ حق ہوئے تو اب اگر ہر فرقے کا فرد یہ کہہ ہے کہ میرے فرقے کے اتنے سنی مار دئیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خالصتاً کوئی سیکٹیرین بنیادوں پر یہ کام ہوا تو ہمیں اسلام اور پاکستان غیر ملکی وفاداریوں کو چھوڑ کر اسلام اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کو قائم رکھنا چاہیے پھر اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ امن کو تباہ کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے میں علامہ تحمید جان صاحب نے بات کی ہے میں بہت عدب کے ساتھ اس سے اختلاف کروں گا پاکستان میں مذہب کے نام پر قتل میری رائیہ ہے کہ نہیں ہوتے یہ براہراست فورن انٹرونشن ہے آپ کے سامنے کلبوشن کی مثال ہے پاکستان میں براہراست جو کچھ بھی دہشتگردی ہوتی ہے اس میں غیر ملکی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں لہٰذا کسی بھی صورت میں اگر کہیں بھی مسلمانوں کا یا پاکستانیوں کا قتل عام ہوتا ہے کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے خدارہ اسے کسی مذہب اور مسلک کے ساتھ نہ جوڑیں ورنہ پھر مسائل آپ کے سامنے ہمارا جو نیشنل نیریٹیو ہے وہ پیغام پاکستان ہے نیشنل نیریٹیو پیغام پاکستان کی صورت میں ڈاکومنٹڈ ہے لکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد کی کمی ہے ہمارے ہاتھ دو ہزار سے زائد پاکستان کے علماء نے پیغام پاکستان پر سگنیشر کی ہیں آخر اس ڈاکومنٹ کو آگے کیوں نہیں بڑھایا جاتا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ڈیفرنس آف اوپینین ایک اور چیز ہے ڈیوییشن ایک الگ چیز ہے رائے کا اختلاف اور انحراف میں فرق ہوتا ہے دو اور دو چار ہوتے ہیں اگر آپ پانچ کہیں گے تو میں آپ کی رائے کا اعترام نہیں کر سکتا تو اسی طرح ڈینائل ڈیفرنس اور بلاسفیمی میں بھی فرق ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی ہمیں پیشہ نظر رکھنا ہے تو اگر میں کنکلوٹ کروں اپنی اس پوری گفتگو کو جو چند ایک نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر ہم امت میں وحدت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ کی فہم کی سرحدوں کو وسط دیں امت صرف پاکستان میں نہیں بستی امت پوری دنیا میں دوسری بات یہ ہے کہ امت کا تصور لا جغرافی لا زمانی اور لا مکانی ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ امت وسط بنیں امت واحدہ بنیں امت مسلمہ بنیں اور اپنی وفاداری اسلام اور پاکستان کے ساتھ جوڑیں جغرافیہی طور پر اگر ہم بستے پاکستان میں ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نظریاتی طور پر کسی اور کے ساتھ جوڑ لیں گے تو یقیناً پھر فرقہ وارانہ فساد کی صورت میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو وہ ہمیں نظر آئے گا میں اپنی بات کو قرآن کی اس آیت پر مکمل کر رہا ہوں کہ اللہ رب کریم نے فرمایا وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا تم سب مل کر ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامو وَلَا تَفَرَّقُوا فِرقہ فِرقہ نہ ہو جاؤ قرآن کی اس نس کے مطابق فرقہ فرقہ ہونا شرن حرام ہے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ تعالی کی نعمت کو یاد کرو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اغدہ سے فرمایا اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا فرمایا تم آپس میں باہم دست و گرے با تھے دشمن تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور یہی وہ بات ہے کہ جو فاروق عاظم سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ اِنَّا كُنَّا قَوْمًا عَذَلْ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ مَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّتَ بِغَيْرِ مَا عَذَنَ اللَّهُ بِهِ اَذَلَّنَ اللَّهُ جب کبھی محمد الرسول اللہ کی غلامی کے ماں سوا مسلمان کسی اور در پر جا کر عزت تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں زلیل و رسوہ کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ جزاک اللہ